سامن مطرم سیزادہ آل رسول اور ایک تو نسبت سرکار دو جہاں سے اور دوسرا سرکار نے جو ان کو آواز دی جو درد دیا اللہ تعالیٰ اس آواز کو اور اس درد کو ساری تاعمر تا حیات زندگی اس کو برقرار رکھے سامن مطرم ہمارے درمیان گھڑانی سے تشیف لاہو سناخان بھی تشیف رکھے ہوئے ہیں ابھی ابھی ایس ایس مصول ہوا ہے چند دی لبوں کے بعد شبیر منعزی تہل تکس مزید صاحبی تشیف لانے والے ہیں انکرید گریبی پہنچ چکے انشاءالا چند دی لبوں کے بعد وہ بھی اسٹیج کی زینت بنیں گے اس سے قبل ہوں کہ میں اگلے سناخان کو دعوت ناد دوں ایک اعلان مزید سمار فرمائے زیموشان محفی بنات بوروز دوار بار مبادشہ بھی اس تاریخ یعنی کہ کل جس میں خصوص سانا ماشر بیر منعزی تہل تکس مزید صاحب ہوں گے جو کہ برانچ گلزار مزید شیر شاہ سندھی محلہ لزپنکھا ہوتل مرقید کی گئی ہے تمام دوست اس محفیل میں بھی شرکت فرما کے سوابی دہر ناصل کریں اور جس طرح انتظامے نے حکم فرمایا محفیل کے باہر اسٹال لگایا گیا ہے سیڈیز کا جس میں حضور کی بلالن کی سیڈیز موجود ہیں جس ساتھی کو خطاب کی اناتوں کو سیڈی جائیں وہ اسٹیز ماں سے ضرور لے کر جائیں اور سامنے مطرح انتظامے نے آپ دوستوں کے لیے کثیر مطالعات میں لنگر کا بھی احتمام کیا ہے کوئی بھی دوست لنگر تناول کیے وغیر نہ جائیں ایک مرتبہ باوازِ بلند سبحان اللہ کی صدا کو بلند کریں تاکہ میں اگلے سنا خان کو آپ دوستوں کے ساماتوں کی نظر کر سوں باوازِ بلند سبحان اللہ کی صدا کو بلند کریں باوازِ بلند ایسا تو نہیں ہوتا اگر ہم کسی کو آواز دینا چاہے تو اتنی زور سے دیں گے وہ بھلے روڑ پر ہو تو سن لیں اور اگر سرکار کی سنا ہو رہی اور سبحان اللہ کہتے ہوئے شرمائیں یہ بات تو نہ ہوئی محبت والی جس کو محبت ہے باوازِ بلند دونوں آت اٹھا کر سبحان اللہ کی صدا کو بلند کریں شاعر نے لکھا شاہ صاحب نات دیش کر رہے تھے تو میرا بھی دل کیا کہ میں بھی پینٹن پشاہت میں کچھ اشاعر آپ دوستوں کے ساماتوں کی نظر کروں گا سامات کیجئے گا کہ صاحبِ فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں صاحبِ فکر و نظر صاحبِ فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں کاشفِ کنزو حبیبِ ازلی کہتے ہیں صاحبِ فکر و نظر صاحبِ فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں کاشفِ کنزو حبیبِ ازلی کہتے ہیں جس کو دوبا ہوا سورج پلٹ کر دیکھے ہم اس نے اپنے عقیدے میں علی کیتے ہیں علی کی شاند کے مطابق آپ لوگوں نے سبحان اللہ نہیں کہتے ہیں صاحبِ فکر و نظر صاحبِ فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں کاشفِ کنزو حبیبِ ازلی کہتے ہیں جس کو دوبا ہوا سورج پلٹ لے دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی لیتے ہیں اور پھر کیوں نہ کہتے ہیں کہ خالق کی ہر رضا میں راضی حسین ہے خالق کی ہر رضا میں خالق کی ہر رضا میں راضی حسین ہے مجرم ہے یزیدیت تو قادی حسین ہے جس کے ایک سچے مخی کا چاہیا دین متین کہ، او او او، دنیا میں فقط ایسا نمازی حسین ہے دنیا میں فقط ایسا نمازی حسین ہے حسین تیری عظیم ہستی حسین تیری رسال کوئی نہیں حسین تیرے خیال وڑا آیا خیال کوئی نہیں حسین تمہیں مفادہ مردز حسین تمہیں سبردہ دہرہ رسول نبیان کا فخر کردہ حسین میرا حسین میرا رسول نبیان کا فخر کردہ حسین میرا حسین میرا عاشقوں کی سجیوں میں ایک عاشق رسول کا واقعہ یاد آگیا جس کو دنیا محمد آدم چشتی لرحمہ کے نام سے یاد کرتی شاہ صاحب بیٹھے میں سمات کیجئے گا گور طلب واقعہ ہے کہ عازم چشتی لرحمہ کا آخری وقت ہے ویسال کا وقت ہے عازم چشتی لرحمہ اس پیڑوں میں ایڈمیٹ ہے اور کسی سے گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر چیکپ کر رہا ہے ڈاکٹر بڑا پریشان ہوتا ہے کہ عازم صاحب گفتگو کر رہے ہیں مگر دل کی دھڑکن روکی ہوئی ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں جس کے دل کی دھڑکن روک جائے اس کی زندگی روک جاتی ہے وہ شکسی زنیا سے چلا جاتا ہے مگر کیا وہ عاشق رسول ہوگا جس کے دل کی دھڑکن روکی ہوئی ہے مگر وہ گفتگو کر رہا ہے تو ڈاکٹر پریشان ہو کر پوچھتا ہے چشتی صاحب آپ کا دل کہاں ہے تو کیا خوب فرماتے ہیں کہ ہوگا کہیں ہوگا کہیں سرکار کے کوچھے میں مصروف سواف ہوگا کہیں ہوگا کہیں سرکار کے کوچھے میں مصروف سواف دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا یہ بات ہے کہ دل تو مدینے چلا گیا تو کیا دھڑکن روک تو پھر کیوں نہ کہوں کہ جے مقدرہ جا پھیر کوئی نہیں جے مقدرہ جا پھیر کوئی نہیں شکس مدینے چوتیر کوئی نہیں جے میں آپ بنجاں تو بنجاں سکتاں جے سونا سکتے تدیر کوئی نہیں